جمعہ 20 مارچ سال 2020 کے نیوز بلٹنگ کے ساتھ آپ کا مذبان سارن بلوچ حاضر خدمت ہے یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے کیج میں پاکستانی فورسز پر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے جس میں ہلاکتوں کی غیر مصدقہ اطلاعات ہیں بلوچ نیشنل مومنٹ کی ترجمان نے کہا ہے کہ بی ایس او آزاد کے سابق چیئرمند زاہد بلوچ کی طویل جبری گمشدگی پاکستان کی پرامن سیاسی جدجہد سے خوف کی نشانی ہے بلوچستان میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 45 ہو گئی ہے بلوچستان کے اکٹھ پتلی وزیراعلی جام کمال نے کورونا فنڈ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے عالمی سطح پر کورونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں عالمی سطح پر کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 8 ہزار سے زائد اور متاثرین کی تعداد 2 لاکھ تک پہنچ گئی ہے یہ تھیں آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئے اب آج کی خبریں دوستین مراد بلوچ سے سنتے ہیں کیچ میں نامعلوم مسلح افراد نے قابض پاکستانی فورسز پر حملہ کیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق گشت پر معمور پاکستانی فورسز کے اہلکاروں کو گورکوپ تل کے مقام پر نشانہ بنایا گیا جس کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے حملے میں پاکستانی فورسز کی اہلکاروں کے ہلاکتوں کی غیر مسدق اطلاعات ملی ہیں بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے بی ایس او آزاد کے سابق چیرمن زاہد بلوچ کی جبری گمشدگی کو چھ سال مکمل ہونے پر کہا ہے کہ زاہد بلوچ کی جبری گمشدگی پاکستان کا پرمند سیاسی جدو جہد سے خوف کی علامت ہے اور یہ بلوچ آزادی پسند سیاسی پارٹیوں اور تنظیموں کے خلاف پاکستانی بربریت کا حصہ ہے بلوچستان میں جبری گمشدگیاں روز کا معمول ہے اس میں زاہد بلوچ بی ایس او اور بی این ایم کے رہنمائوں سمیت مختلف مکتبہ فکر کے لوگ شامل ہے زاہد بلوچ بی ایس او آزاد کے چیرمن کی حیثیت سے ایک پر امن جدو جہد کے ذریعے بلوچ قومی تحریک میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے زاہد بلوچ کی نوجوانوں کو متحرک کر کے واضح سمت دینے اور شوری تربیت سے خائف پاکستان نے انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے اپنی بدنام زمانہ پالیسی جبری گمشدگی کا سہارا لے کر انہیں عذیت گاؤں میں منتقل کر دیا آج انہیں چھ سال پورا ہو چکے ہیں دوسری طرف وائز فار بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے کہا ہے کہ زاہد بلوچ کی جبری گمشدگی کے چھ سال مکمل ہونے کے باوجود اغوا کاروں کے خلاف تاحال ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی ہے ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ ہم نے پولیس حکام سے اس حوالے سے ملاقات کی لیکن انہوں نے بھی معذرت کی جبکہ ہم اس حوالے سے کورٹ بھی جا چکے ہیں لیکن کوئی پیشرفت نہیں ہو رہی ہے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اب بلوچ سیاست اپنی توجہ صرف اور صرف بلوچ قومی شناخت اور بلوچ ننگ و ناموز پر بلوچ عوام کو لے کر آئے جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں خاموشی اختیار کرنا گنائے کبیرہ ہے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا اللہ پاک کو بھی پسند ہے بلوچ عوام کو میدان میں ایک حقیقی نظریاتی قوم پرست سیاسی پارٹی کی ضرورت ہے جہاں ان کو علمی اور سیاسی تربیت دی جائے اور پچھلے ایک دہائی سے بلوچ قوم کو سیاسی تربیت نہ دینے کی وجہ سے عوام میں ایک بے چینی سی آ گئی ہے اور اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو بلوچ قوم کی سیاست ختم ہو جائے گی دال بندن سے پاکستان کے صوبے پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی لاش ملی ہے پولیس نے لاش تحویل میں لے کر شیخ فہد اسپتال منتقل کیا ہے جہاں اس کی شناخت علی ولد افضل کے نام سے ہوئی ہے جن کا تعلق پنجاب کے شہر لاہور سے ہے دوسری طرف پشین میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا ہے جس کی شناخت محمد اشرف ولد خان محمد قوم اچگزی کے نام سے ہوئی ہے گزشتہ دنوں خبر چلی تھی کہ پاکستانی فوج نے کیج کے علاقے مند سے انعیت سلیم نامی بلوچ شائر اور عدیب کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے تاہم زرنبش نیوز ڈیس کو اس حوالے سے مقامی ذرائع نے بتایا کہ انعیت سلیم ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں منشی ہے اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے پابندی کے باوجود ایران سے سینکڑوں لوگ یہاں منتقل کیے ہیں جن پر کرونا سے متاثر ہونے کا شبہ ہے اس لیے انتظامیہ نے انعیت سلیم کو اسی الزام پر نہ صرف گرفتار کیا ہے بلکہ انہیں بھی کرنٹینہ میں رکھا گیا ہے بلوچستان سے کرونا وائرس کے مزید 22 کیسز سامنے آ گئے ہیں جس کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 45 ہو گئی ہے بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شہوانی کے مطابق کوئٹہ کرنٹینہ میں مکنی میں 252 افراد کی ٹیسٹ ریپورٹ آ گئی ہیں جن میں 29 میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ تفتان میں 16 افراد کے ٹیسٹ ریپورٹ میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے تاہم کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کو آئیسولیشن رومز میں منتقل کر دیا گیا ہے متاثرہ مریضوں کو علاج مولجے کی تمام سہولیت فراہم کی جا رہی ہے دوسری طرف کیج کے علاقے منت سے فرنٹیر کور نے غیر قانونی طریقے سے ایرانی سرحد پار کر کے بلوچستان میں داخل ہونے والے سینتیس لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے بلوچستان کے حدود میں داخل ہو جانے والوں میں پندرہ مرد پانچ خواتین اور سترہ بچے شامل ہے ایف سی نے تحویل میں لیے گئے افراد کو کرونا وائرس کے شبے میں منت کرنٹائن وارڈ میں منتقل کر دیا ہے بلوچستان کی حکومت نے کرونا وائرس کے خدشے کے پیش نظر گڑانی شپ بریکنگ یارڈ میں ناکارہ بحری جہازوں کی آمد پر پابندی لگا دی ہے اس سلسلے میں ڈاریکٹر جنرل موکمہ ماہولیات بلوچستان کے دفتر سے جاری کردہ ایک ہینڈ آؤٹ میں کہا گیا ہے کہ گڑانی شپ بریکنگ یارڈ میں ناکارہ جہازوں کی لنگر انداز ہونے پر چار ہفتوں کے لیے احتیاطی پابندی آئید کی گئی ہے ایک اور سرکاری آلامیہ کے مطابق چیف سیکریٹری بلوچستان کی زیر صدارت اجلاس میں کرونا وائرس کے خدشات کے پیش نظر مسافروں کی بین السوبائی نکال و حمل کو فوری طور پر منقطع کرتے ہوئے کوچز اور منی بسون پر پابندی آئید کی گئی ہے جبکہ کچھی میں دفعہ 144 کے نفاظ کے بعد تمام پکنک پوائنٹس پر پکنک منانے کے لیے تاحکم سانی پابندی آئید کر دی گئی ہے اور انتظامیہ کے جوان بولان میں پکنک پوائنٹس پر تائینات کیے گئے ہیں بلوچستان حکومت نے کرونا سے نمٹنے کے لیے ایک ارب روپے کا فنڈ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے بلوچستان کے کٹپتلی وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے اپنی ایک ٹوٹ میں کہا ہے کہ مخلوط حکومت میں شائع مل جماعتوں کے عراقین اسمبلی اپنی ایک ماہ کی تنخواہ فنڈ میں دیں گے اس کے علاوہ بیس اور اس سے زیادہ گریڈ کے افسران رضاکار تنظیمیں اور امدادی ادارے بھی فنڈ میں حصہ ڈالیں گے بلوچ ڈاکٹر فورم نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت اور موقع میں صحت عوام اور ڈاکٹروں کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے بنیادی سہولیت فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے جس سے کرونا وائرس کے کیسز زیادہ ہونے لگی ہیں بی ڈی ایف ترجمہ نے مزید کہا ہے کہ ہم اس بیان کی توسط سے عالی حکام اور موقع میں صحت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس مشکل کی گھڑی میں بلوچ ڈاکٹر فورم ہر کٹھن صورتحال میں ان سے تعاون کے لیے تیار ہے بلوچستان بار کاؤنسل نے سی ایم ایچ اسپتال کوئٹر کی بندش پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں واحد اسپتال جس میں بلوچستان کی عوام علاج کراتے ہیں سی ایم ایچ اسپتال کی تمام داخلی رستوں کو بند کرنا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی بلکہ میڈیکل قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے پشتوں خواہ ملی عوامی پارٹی کے صوبائی صدر اور سینیٹر عثمان خان کاکر نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت کرونا وائرس کی پیششگی روک تھام کے لیے فوری اقدامات میں ناکام نظر آ رہی ہے اور اس سلسلے میں سست روی کا مظاہرہ کرنے پر پشتوں خواہ ملی عوامی پارٹی موجودہ حکومت کی بھرپور مضمت کرتی ہے عثمان خان کاکر کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان افغان بارڈر بند ہونے سے سرحدی علاقوں کے عوام نانش شبینہ کے موتاج ہو کر روئے گئے ہیں اس لیے وہ اس سلسلے میں احتجاج کرنے پر مجبور ہیں محکمہ موسمیات نے بلوچستان بھر میں 21 مارچ سے لے کر 25 مارچ تک آندی توفان اور گرچ چمک کے ساتھ بارشوں کی پیشنگوئی کی ہے شدید بارشوں کی وجہ سے مقران میں سیلاب کا خطرہ رہے گا بندوبستی پاکستان خائبر پختونخواہ میں شمالی وزیرستان کے علاقے دتخیل میں ایک آپریشن کے دوران پاکستانی آرمی کے ایک لیفٹیننٹ سمیت چار اہلکار مارے گئے ہیں پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق خائبر پختونخواہ کے زلح شمالی وزیرستان کے علاقے دتخیل کے جنوب مغرب میں سات کلومیٹر دور ماما زیارت میں انٹیلیجنس بنیادوں پر کاروائی کی گئی کاروائی میں سات شدت پسند بھی ہلاک ہوئے ہیں پاکستان بھر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد تین سو بتیس تک جا پہنچی ہے جبکہ وائرس نے دو افراد کی جان لے لی ہے مرنے والے افراد میں ایک کا تعلق مردان اور دوسری کا ہنگو سے تھا دوسری طرف سندھ حکومت نے کراچی کے ایکسپو سینٹر کو دس ہزار بستروں پر مشتمل اسپتال بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اس موقع پر وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ یہ عالمی بہران ہے اس پر دنیا بھر کے سرپراہن کا اجلاس ہوتا ہے اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ سفر کم سے کم ہو سکریننگ ہوتی رہے اور سماجی فاصلے ہونی چاہیے جبکہ بڑے اجتماعات پر پابندی ہو اور سخت کرنٹینہ ہونی چاہیے افغان امن عمل کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی ظلم خلیل زاد نے معایدے کے باوجود طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل شروع نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے قیدیوں کی جلد رہائی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے ایک ٹوٹ میں خلیل زاد کا کہنا تھا کہ خصوصاً کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرے کی پیش نظر قیدی مریضوں کو فوری طور پر رہا کرنے کی ضرورت ہے افغان طالبان نے کرونا وائرس کے حوالے سے کام کرنے والے عالمی اداروں اور ان کے کارکنوں کے تحفظ کا وعدہ کرتے ہوئے انہیں عالمی وبا سے لڑنے میں تعاون کرنے کا اعلان کیا ہے الجزیرہ کے مطابق طالبان نے ایک بیان میں صحت کے شعبے میں کام کرنے والے اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ ان کے زیر کنٹرول علاقوں میں عدویات، طبیع امداد اور ضروری مشینری بھیج دیں عالمی سطح پر کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً دو لاکھ ہو گئی ہے جبکہ اس وائرس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماری کوویڈ انیس کی وجہ سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد آٹھ ہزار چار سو انیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ چین میں جمعیرات کو پہلی مرتبہ کرونا وائرس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن نے تصدیق کی ہے کہ جمعیرات کو وہان میں بھی کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا جہان سے اس وابا نے جنم لیا تھا کرونا وائرس سے بترین متاثر یورپی ملک اٹلی میں ایک دن میں چار سو پچتر افراد ہلاک ہو گئے ہیں اس طرح چار دن میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد پندرہ سو سے زیادہ اور مجموعی امواد تقریباً تین ہزار ہو گئی ہیں جبکہ متاثرین کی تعداد پینتیس ہزار ہے متحدہ عرب امارات نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جمعیرات انیس مارٹ سے ہوائی اڈوم پر مسافروں کو آمد پر ویزوں کا اجراء عارضی طور پر معتل کرنے کا اعلان کیا ہے البتہ سفارتی پاسپورٹ کے حاملین اس فیصلے سے مستثنہ ہوں گے جاپان نے اعلان کیا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے باوجود جاپان اولمپک گیمز ٹوئنٹی ٹوئنٹی ملتوی کرنے کا کوئی رادہ نہیں رکھتا اور اس کی میزبانی کے لیے پرعظم ہے عالمی ادارہ سیت کے ترجمان کرسٹن لینڈ میر نے عوام الناس کو مشورہ دیا ہے کہ جو لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہیں انہیں چاہیے کہ درد کی صورت میں آئیبو پروفین کی جگہ پیراسٹامول استعمال کریں کیونکہ آئیبو پروفین ممکنہ طور پر کورونا وائرس کے مظہر اثرات کو شدید تر کر سکتی ہے یہ تھے دوستین مراد بلوچ خبروں کا یہیم پر اختتام ہوتا ہے سارن بلوچ کو اجازت دیجئے سارن بلوچ کو اجازت دیجئے